مفتی صاحب کے بیانات سننے کیلئے اے آئی اے دعویٰ اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لگے گا کہ انہیں پر ختم نہ ہو جائے اس کے لئے وہ خوش نے کچھ ہاتھ پیرماتا رہے آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور جو لوگ ثابت قدم رہے یعنی میرے ٹیسٹ کو جنہوں نے پاس کر لیا اور انہوں نے اپنی اصلی چال کو نہیں بھولے وہ اپنی اصلی چال نہیں بھولے جو چال میری بتائی بھی دی اس چال پر چلے تو اس چال پر چلے تو اب کیا ہوگا اس چال پر چلنے کے نتیجے میں کہ اللہ نے کہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جو ثابت قدم رہا جس نے اپنی چال کو نہیں خویا جو اپنے صحیح راستے پر چلا اس کے لئے بے انتہا کیا ہے خوش خبری اللہ نے آپ کو مال کی کمی دی آپ نے صبر کیا اللہ نے آپ کو کچھ بھی دیا آپ نے صبر کیا اگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے کہتے ہیں اپنے الفاظ سے شکر گفریہ کلام نہیں نکالے اور اپنے اللہ کی ناشکری نہیں بیان کری اور اللہ نے کچھ بھی بائن نہیں کیا تو آپ کے لئے کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور آجی اللہ نے ایک فارمولہ اور بتا دیا اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں مصیبت آ جاتی ہے اچھا مصیبت صرف اس کو نہیں کہتے ہیں آج کی زمانے مصیبت یہ ہے کہ کوئی انجہہ سرچا گیا یا کوئی اچانک صحت میں پریشانی آ گئی یا مصیبت کا مطلب کیا ہے ہر اس تکلیف کو مصیبت کہتے ہیں شدیت کی زمان میں جو آپ کی مجاز کے خلاف ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُ مُصِبت کہ اگر کوئی مصیبت الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُ مُصِبت کہ جب بھی کوئی مصیبت کیا ہے تمہیں پہنچے کوئی تکلیف پہنچے ایسی کوئی چیز تمہارے ساتھ ہو جس کی تمہیں توقع نہیں ہے جس کے بارے میں تمہیں یہ لگتا تھا جس نے تمہیں پریشانی میں ڈال دیا تمہیں الژن میں ڈال دیا تمہیں کیا کہنا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُ مُصِبت قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جو تمہارے دل اور نجاز اور جسم کے خلاف ہو کوئی بھی بات ہو تمہیں کہا کیا پڑھنا ہے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم ہمارا کچھ ہے ہر چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی دیوی ہے اور ہمیں اللہ کی پاس نوٹ کے جانا ہے تو یہ جو دعا ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم جس شخص کا یہ معمول بن جاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی اڈھن پیش آئے کوئی مامر پیش آئے کوئی بھی ٹینشن پیش آئے میں کہتا ہوں آپ چلتا رہے تھے چپڑ گئے آپ تب بھی آپ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم یعنی ایسا نہیں کہ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم اس کے موت کیلئے خاص ہے ایسے لوگوں نے آج پر بنا رکھائے کیسے موت کیلئے خاص ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُم ہرگز موت کیلئے خاص نہیں بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں ہر مصیبت یہ نہیں کہا قرآن کے اندر اللہ اذا اصابت مصیبت الموت یعنی موت کی مصیبت پہنچے ایسا نہیں کہا بلکہ تمہیں کسی بھی قسم کی مصیبت پہنچے تمہیں کسی بھی قسم کی الجن ہو کیا پڑھو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَّهِ کیا مطلب کہ ہم کون ہیں اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں ایک لوگ کی کہا جانا ہے اللہ ہی کے پاس جانا ہے کہ جب میرے پاس جو کچھ ہے میرا ہے ہی نہیں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے میں آپ کو یہ ٹینشن ہوگی کہ میرا خود کا بینک بیلنس کتنا ہے فلانہ صاحب سوچیں کہ میرا بینک بیلنس ملٹی بلین ڈالرز کا ہے یا ملٹی بلین ڈالرز کا ہے یہ میرا تو اس کیلئے وہی ٹینشن کی رات ہے اگر وہ یہ سوچیں ہم تو ایدہ کہتے ہیں نا کہ رائے دار کی حیثیت ہیں ہماری دنیا حالکہ حضرت کہا جاتا ہے کسی دھابے پر اک جاتا ہے کسی روٹل پر اک جاتا ہے تو جتنی دیر اس دھابے پر اکنا ہے اس روٹل پر اکنا ہے بس اتنی دیر ایک پر ایک دنیا پر جینا ہے حدیث میں یہ الفاظ کہے گی لیکن میں آپ کو فیل بھی کہتا ہوں چلی آپ مان لیجا آپ کی حیثیت کرائے دار کیے دیں جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ بطورے کرائے کے آپ زندگی میں جی رہے آپ کرائے دار کا مکان مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مال کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری جان کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری روک کا مالک کون ہے اللہ تمہاری جسل کا مالک کون ہے اللہ ہر چیز کا مالک کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اگر آپ نے یہ فنڈا اپنے جماعوں کو بٹھا لیا تو کیا ہوگا آپ کو کبھی ٹینشن اور ارجن نہیں موسیقی